نحمده و نصلي على رسوله الكریم ایک وقت تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اور مانگی ہوئی دعا ہم بھی مانگ رہے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان کہ اللہ ہمارے لئے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دی اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول کر لی اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دیا ورنہ ہم جیسے کتنے لوگ رجب کے مہینے میں شعبان کے مہینے میں اللہ کی جوار رحمت میں چلے گئے وہ بھی دعا کرتے ہوں گے کہ اللہ پاک انہیں رمضان المبارک عطا فرما دے لیکن عمر نے وفا نہیں کی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا اور اس فیصلے کی بنیاد پر وہ اللہ کی جوار رحمت میں چلے گئے ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر موقع دیا رمضان المبارک آتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص رمضان کے روزوں کا اور رمضان کی تراوی کا احتمام کرے تو جب مہینہ پورا ہوتا ہے آخیر رات ہوتی ہے تو جتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے روزوں کا تراوی کا احتمام کیا رمضان المبارک کی قدر کی اللہ انہیں انعام کی شکل میں مغفرت کا پروانہ آتا کرتا ہے صحابے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ مغفرت کا یہ انعام یہ شب قدر کی وجہ سے ہے یا آخیر رات کی وجہ سے صحابے کرام کا گمان یہ تھا کہ اللہ پاک کی طرف سے کسی عبادت پر بندوں کو ملنے والا سب سے بڑا انعام مغفرت ہے جب حضور نے فرمایا کہ آخیر رات میں اللہ پاک مغفرت کا پروانہ آتا کرتے ہیں تو صحابے کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ آخیر رات شب قدر ہے یا شب قدر ہے یا چاندرات ہے اور اتنا بڑا انعام یہ شب قدر کے ساتھ مخصوص ہے تو حضور نے فرمایا کہ نہیں شب قدر ایک علاہدہ چیز ہے اور یہ انعام تو انسان کے روزوں اور تراوی پر محنت کا صلح ہے اللہ نے ہمیں پھر ایک موقع دیا اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت حاصل کرنے کا جو شخص رمضان بھر تراوی کا اور رات کی نماز رات کی نماز تراوی کا اور دن کے روزوں کا احتمام کرے اللہ کی رضا کے خاطر انشاءاللہ رمضان مکمل ہوگا عید کا چاند دکھے گا اللہ پاک مغفرت کا فیصلہ فرمائے قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اللہ پاک نے اس میں تین باتیں ذکر فرمائی ہیں یا ایوہا لذین آمنو اے ایمان والو قطب علیکم السیام تم پر روزیں فرض کیے گئے یعنی یہ روزیں نماز کی طرح فرض ہیں زکاة کی طرح فرض ہیں حج کی طرح فرض ہیں یہ اختیاری بات نہیں ہے کہ جو رکھنا چاہے رکھے جو نہ رکھنا چاہے نہ رکھے ایسا نہیں ہر بالغ مرد و عورت پر جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح روزیں بھی فرض ہیں اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے ایسی کہ آدمی تندرست ہو اور پھر روزہ نہ رکھے اس کو اختیار دیا گیا ہو ایسی بات نہیں تم پر روزے فرض کیے گئے فرض جس پر عمل کرنا ضروری ہے اور جس کا انکار کرنا آدمی کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے آدمی کافر ہو جاتا ہے تو روزے رکھنا فرض ہیں ہر بالغ مرد و عورت پر اور ایک روزہ بھی نہ چھوٹے اس لیے بالغ ہونے سے پہلے سے روزہ رکھنا شروع کر دینا چاہیے جیسے ایک نماز قضا نہ ہو حکم ہے کہ بچہ اور بچی سات سال کی عمر کو پہنچے انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو اور دس سال کی عمر ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر سختی کرو یہی تربیتی معاملہ اپنے بچوں کے ساتھ روزے کے معاملے میں بھی ہونا چاہیے کہ بالغ ہونے سے پہلے روزے کی عادت ہو جانی چاہیے بالغ ہونے سے پہلے روزے کی عادت ہو جانی چاہیے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے دوسری بات کہ یہ روزے کی فرضیت کا حکم تمہارے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے تم سے پچھلی جو قومیں گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے اور بتانا یہ ہے کہ روزہ یعنی صبح صادق سے لے کر کہ غروب آفتاب تک کھانے سے پینے سے ہم بستری سے رکے رہنے کا نام آدمی نیت کر لے روزے کی اور کھانے پینے ہم بستری سے رکا رہے اس کا روزہ ہو جائے گا تو یہ روزے تم سے پہلی جو امتیں گزری ان پر بھی فرض تھا بتانا یہ ہے کہ یہ کوئی ناقابل عمل حکم نہیں ہے روزہ کوئی ناقابل عمل حکم نہیں ہے تم سے پہلے جو لوگ گزرے وہ روزے رکھ چکے مشکل نہیں ہے جب تم سے پہلے لوگوں نے رکھے ہیں تو تم بھی رکھ سکتے ہو آج چوتھا روزہ ہے بہت کم لوگ ہوں گے جن کو روزہ لگا ہوگا ورنہ عام طور پر ہم جیسے لوگ جو مسجد میں رہتے ہیں سائے میں رہتے ہیں تھنڈے میں رہتے ہیں ان کو تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ روزہ کیسے گزر گیا ہاں جو لوگ محنت کر رہے ہیں لوم چلا رہے ہیں مزدوری کر رہے ہیں اور دھوپ میں چلنا پھرنا آنا جانا ان کے لیے مشقت ہے لیکن ایسی مشقت نہیں ہے جس کا برداشت کرنا ممکن نہ ہو آدمی روزہ رکھنا چاہے تو ان سارے کاموں کے ساتھ روزہ رکھ سکتا ہے ناممکن یا مشکل عامل نہیں ہے کما کتب تم سے پہلے جو لوگ گزرے وہ روزہ رکھ چکے اس لیے تم بھی روزہ رکھ سکتے ہو تیسری بات ذکرے کی روزہ رکھنے سے کیا ہوگا عبادت دو طرح کی ہوتی ہے ایک عبادت وہ ہوتی ہے جس کا ایک ظاہر ہوتا ہے دکھائی دیتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے جو دکھائی نہیں دیتا پہلے عبادت کی دو قسم کی ایک عبادت بدنی ہے اور ایک عبادت مالی ہے نماز ہے روزہ ہے اور زکاة نماز ہے اور روزہ ہے اور حج ہے اس کا ایک حصہ بدن سے تعلق رکھتا ہے زکاة کا تعلق بدن سے نہیں ہے زکاة کا تعلق مال سے ہے جس کے پاس مال ہوگا اتنا کہ وہ صاحبِ نصاب ہو تو اس پر زکاة فرض ہے امیر اور غریب کا فرق ہے یعنی مالدار پر زکاة فرض ہے جو مالدار نہیں ہے اس پر زکاة فرض نہیں ہے لیکن نماز اور روزہ یہ بدنی عبادت ہے اور اس کا تعلق بدن سے ہے مال سے نہیں ہے ہر بالغ مرد اور عورت پر نماز بھی فرض ہے روزہ بھی فرض ہے حج ایک ایسا عمل ہے کہ وہ صاحبِ استطاعت پر فرض ہے جس کے پاس اتنا مال ہو وہ حج کے لیے جا سکے آ سکے اور اپنی غیر حاضری میں اپنے ماتحتوں کا خرچ برداست کر سکے اس پر حج فرض ہے لیکن نماز اور روزہ یہ ایسی عبادت ہے کہ اس کا مال سے قطعن کوئی تعلق نہیں لیکن اس میں بھی فرق کیا گیا کہ نماز کا تعلق جسم کے ظاہر کے ساتھ ہے آدمی کو مزدید آنا پڑتا ہے اسے استنجے وضو سے فارغ ہو کر کے مرد ہے تو جماعت کے ساتھ نماز میں شریک ہونا پڑتا ہے جس میں قیام بھی ہے قرآن بھی ہے رکو بھی ہے سجدہ بھی ہے قومہ بھی ہے جلسہ بھی ہے اور قائدہ بھی ہے اور جب آدمی سلام پھیرتا ہے تو دائیں بائیں سر گھوماتا ہے تب نماز سے باہر ہوتا ہے تطبیر تحریمہ سے نماز شروع ہوتی ہے اور سلام پھیرنے پر نماز ختم ہوتی ہے تو نماز کا تعلق انسان کے ظاہری جسم سے لیکن روزے کا تعلق باطن سے ہے کہ آدمی روزہ رکھتا ہے تو آج جتنے لوگ مسجد میں ہیں کسی کے متعلق ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ روزے سے ہے یا روزے سے نہیں اس کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے یعنی روزے دار کے ساتھ ایسا کوئی دکھنے والا عمل نہیں ہے کہ ہم اسے دیکھ کر کہہ سکیں کہ یہ روزے سے ہے جیسے نماز پڑھنے والے کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن روزہ رکھنے والے کا کوئی عمل ایسا دکھ کر کے نہیں آتا کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ روزے سے تو روزے کا تعلق انسان کے باطن سے روزے کا تعلق انسان کے باطن سے ہے اور روزہ آدمی اللہ کے لئے رکھتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَسَّوْمُ لِي وَعَنَا عَجْزِ بِهِ کہ روزہ وَعَنَا عُجْزِ بِهِ کہ روزہ میرے لئے ہے اور روزہ کا بدلہ میں خود دیتا ہوں روزہ میرے لئے ہے اور روزہ کا بدلہ میں خود دیتا ہوں اور ایک روایت میں ہے اَسَّوْمُ لِي وَعَنَا عُجْزَ بِهِ کہ روزہ میرے لئے رکھا گیا تو روزہ کا بدلہ میں خود ہوں اور ظاہر بات ہے اللہ پاک جس کے ساتھ ہوں اس کے لئے اس کے تو وارے نہیں آرہے محمود غزنوی بادشاہ گزر ہے اس کا ایک غلام تھا آیاز ایک مرتبہ اس نے اپنے دربار میں یہ اعلان کیا کہ دربار میں جتنی قیمتی اشیاء اور چیزیں ہیں جو شخص اس پر ہاتھ رکھ دے وہ چیز اس کی ملکیت ہو جائے گی بھگدر مجھ گئی سارے درباری اٹھ کر کہ قیمتی چیزوں کی طرف بھاگنے لگے کہ ہم پہلے ہاتھ رکھ دے لیکن جو آیاز غلام تھا وہ اٹھا اور جا کر کے محمود غزنوی کے سر پر ہاتھ رکھ دیا تو سلطان محمود غزنوی نے اپنے غلام سے کہا کہ لوگ ہیرے موتی جواہرات اور قیمتی اشیاء کی طرف لپکے سونے چاندی کی جو چیزیں تھی وہ لینے کے لیے اور تم نے سب چھوڑ کر آ کر مجھ پر ہاتھ رکھ دیا تو اس نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ ایک چیز اس کو مل جائے گی آپ تو پوری سلطنت کے مالک ہیں اور آپ جس کو مل گئے اس کو تو پوری سلطنت مل گئی اللہ پاک بھی یہی فرما رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے رکھا جانے والا عمل ہے اس کا بدلہ میں خود ہوں اور ظاہر بات ہے جو آدمی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اللہ تعالی خود اپنے آپ کو اس کو دے دیتا ہے اور اگر اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو اور اللہ پاک کا فیصلہ ہمارے ساتھ ہو تو پھر ہمارے لیے بچتا کیا ہے دنیا اور آخرت دونوں ہماری شاد اور آباد ہوگی کہ جب اللہ اپنی تمام تر قدرت اپنے تمام تر وسائل اور تمام تر ظاہری اور مخفی خزانوں کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے تو ہمارے لیے پھر فکر کیا ہے سب کچھ اللہ نے دے دیا روزہ ایسا عمل ہے جس میں اللہ پاک کی طرف سے بدلہ جو ملنا ہے دو طرح کا یا تو بدلہ ملے گا اللہ پاک خود عطا کریں گے فرشتوں کے ذریعے نہیں اور دوسرا یہ کہ اللہ خود بدلے میں اپنے آپ کو دیتے ہیں کہ تم نے میرے لیے روزہ رکھا اب میں خود تمہارا ہوں کیا چاہیے لے لو روزہ کی فضیلت ذکر کرنے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے آڑ دروازے ہیں ہر دروازے کے نام ہے ایک دروازے کا نام ریان ہے باب الریان حضور نے فرمایا یہ وہ دروازہ ہے جس سے صرف روزہ دار جنت میں جائیں گے صرف روزہ دار جنت میں جائیں گے اور یہ دروازہ روزہ داروں کے لیے مخصوص ہوگا جنت کے آٹھوں دروازے سے لوگ جائیں گے لیکن یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ اپنے کس عمل کی وجہ سے جنت میں جا رہا ہے لیکن باب الریان سے جانے والوں کے متعلق یہ شناخ تو ہوگی اور میدان محشر میں یہ علامت ہوگی کہ یہ شخص دنیا میں روزہ رکھتا تھا اور اس دروازے سے روزہ رکھنے والے جنت میں جائیں گے علماء نے لکھا ہے کہ ان کی شناخ تو ہوگی کہ ان کی مغفرت روزہ رکھنے کی وجہ سے ہوئی ہے اور اسی وجہ سے یہ لوگ اس باب الریان سے جنت میں جا رہے یہ ایک بہت بڑا عزاز ہوگا ورنہ نمازی کے متعلق زکاة دینے والے کے متعلق حج کرنے والے کے متعلق کوئی دروازہ مخصوص نہیں ہے روزہ دار کے لئے اللہ نے ایک دروازہ مخصوص کر کے رکھا ہے میدان محشر میں ان کی شناخ تو ہوگی اور ان کے عمل کی جس عمل کی وجہ سے وہ جنت میں جا رہے ہیں اللہ اس کو ظاہر کرے گا بتائے گا کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں روزہ رکھتے تھے اور روزہ ان کی مغفرت کا سبب بنا اور یہ اس دروازے سے جنت میں جا رہے ہیں پہلا عشرہ چل رہا ہے عشرہ گزر جانے کے بعد اس عشرے کا تذکرہ ہو تو وہ لوگ جن سے کوتا ہی ہو گئی وہ افسوس کرتے اس لئے ابھی چوتھا روزہ ہے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ عشرہ رحمت کا ہے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور اخلاص کے ساتھ روزہ کے آداب کی رعایت کے ساتھ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے ان کو حصہ ملتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے اب رحمت پیدا کی اور اس کے سو حصے کیے اور ایک حصہ رحمت کا پوری دنیا میں تمام مخلوقات میں تقسیم کر دیا ہم کسی کو دردمند دیکھتے ہیں تکلیف میں بیماری میں دیکھتے ہیں ہماری آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتا ہے یہ اسی جذبہ رحمت کا اثر ہے حضور کے نواسے کا حضور کی گود میں انتقال ہوا آپ رو رہے تھے تو آپ کے مامو کہنے لگے عطب کی یا رسول اللہ کہ اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں تو حضور نے فرمایا تھا یہ رحمت ہے یہ رحمت ہے جذبہ رحمت ہے یہ جذبہ رحمت ہے اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال رکھا ہے جس کی وجہ سے دل غمگین ہوتا ہے لیکن ایمان والا ہے اللہ کے فیصلے پر راضی ہے فرمایا لیکن ہم وہی بات اپنی زبان سے کہتے ہیں جس سے ہمارا پروردگار راضی ہوتا ہے تو یہ رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن لوگ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے جیسے ہم نے روزہ رکھا تو اللہ نے ہمیں وجود عطا کیا ہم نے روزہ رکھا اللہ نے ہمیں توفیق عطا کی قرآن کریم میں ہے وَمَا تَشَاعُونَ إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ تم نہیں چاہتے کچھ بھی بلکہ ہمارے چاہنے کا سبب اللہ کا چاہنا ہے اللہ نے ہمارے لیے جو چاہا ہمارے دل میں وہی جذبات اللہ پیدا کر دیتے ہیں اور ہم چاہنے لگ جاتے ہم نے روزہ رکھا تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے یہ تو اللہ کی عطا و بخشش ہے کہ اللہ نے ہم سے روزہ رکھوانا چاہا تو ہمیں توفیق دے دی ہمارے دل میں یہ بات ڈال دے کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے ہم نے روزہ رکھا تو اصل اللہ پاک کا فیصلہ ہے یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل میدان محشر میں تین عدالتیں ہوں گی پہلی عدالت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ہوگی قرآن کریم میں ہے نا تم سے قل قیامت کے دن اللہ کی نعمتوں کے متعلق ضرور بھی ضرور پوچھ ہوگی سوال کیا جائے گا حدیث پاک میں آتا ہے کہ پہلی عدالت اللہ کی نعمتوں کی ہوگی جب بندہ وہاں پہنچے گا تو اللہ پاک کی نعمتیں اللہ نے جو اس پر اس کو عطا کی تھی اس پر نازل کی تھی اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہم نے تم کو انسان بنایا چاہتے تو کتہ بھی بنا سکتے تھے نا گدہ بھی بنا سکتے تھے بیل اور گھوڑے کی بھی شکل دے سکتے تھے اور تم دن رات کام میں جھوٹے رہتے کھانا ملتا نہیں ملتا پانی ملتا نہیں ملتا موسم کی مار بھی جھیلنی پڑتی ہم نے تم کو جانور نہیں بنایا انسان بنایا یہ ہماری نعمت ہے نعمت کے بدلے میں لاؤ نعمت کے بدلے میں نیکیاں دینی پڑیں گی پھر ہم نے آنکھ دی اندھا بھی بنا سکتے تھے زبان دی گونگا بھی بنا سکتے تھے کان دیئے بہرہ بھی بنا سکتے تھے ہاتھ پیر دیئے لنج بھی کر کے ماظور بھی بنا سکتے تھے لیکن ہم نے صحیح سلامت جسم و عطا کیا یہ اللہ کی نعمت ہے عطا و بخشش ہے لاؤ نیکیاں ایسی اس طرح نعمتیں گنوائی جائیں گی اور ہر نعمت کے بدلے میں ہمیں نیکیاں جمع کرانی پڑے گی آج تو یہاں ہمیں کھانا مل جاتا ہے پانی مل جاتا ہے لیکن ظاہر بات ہے تھوڑا بہت ہمیں خرچ کرنا پڑتا ہے جبکہ کھانے کو بنانے والا پیدا کرنے والا پانی پیدا کرنے والا کون اللہ پانی نہیں ہوگا تو کوئی بیچ سکے گا کھانا نہیں ہوگا تو کوئی بیچ سکے گا ہوگا ہی نہیں تو خریدی بکری کیسے ہوگی اللہ نے پیدا کیا ہے ان نعمتوں کے بدلے میں ہمیں نیکیاں جمع کرانی پڑے گی حدیث پاک میں آتا ہے کتنے اللہ کے بندے ایسے ہوں گے کہ پہلی عدالت میں ان کی نیکیاں ختم ہو جائیں گے دوسری عبادت حقوق العباد کی ہوگی کہ دنیا میں بندوں کا حق جو ہم نے ضائع کیا اس عدالت میں جا کر کے دینا پڑے گا آج دنیا میں آپ مت دو آپ دنیا میں مت دو اس کے لیے جھوٹ کا سہارا دھوکے کا سہارا آپ لے لو کل قیامت کے دن یہ حق تم کو عدہ کرنا پڑے گا خوش نصیب ہے وہ آدمی جو بندوں کے حقوق دنیا میں عدہ کر دے یہاں آسان ہے دینا وہاں مشکل ہوگا اس لیے کہ اس وقت اپنی نجات کے لیے نیکیوں کی ضرورت ہوگی مال نہیں ہوگا نیکیاں دینی پڑیں گی دنیا میں تو آدمی حقوق کی ادائیگی میں مال دے دے گا چھٹی ہو جائے گی نیکیاں نہیں دینی ہے لیکن وہاں پر مال نہیں ہوگا روپیے پیسے نہیں ہوں گے نیکیاں ہوں گی وہی دینا پڑیں گی اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ نیکیاں آج یہاں پر مال کی قیمت ہمیں کم زیادہ محسوس ہوتی ہے آخرت میں ان حقوق اور مال کی قیمت بہت ہوگی حضور نے فرمایا بتاؤ میری امت میں مفلس شخص کون ہے صحابہ کرام کہنے لگے جس کے پاس گھر نہ ہو سواری نہ ہو کپڑا نہ ہو کھانا نہ ہو حضور نے فرمایا نہیں میری امت کا مفلس آدمی وہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب آئے گا تو نیکیوں کے امبار پہاڑوں کی طرح لے کر کے آئے گا لیکن لوگوں کا حق مارا ہوگا کسی کا لینا دینا ہوگا آدمی جو ہے لینے دینے میں کوتا ہی کیا مال ادا نہیں کیا یہاں پر اس کو دینا پڑے گا اور لوگوں کا حق دیتے دیتے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گے جب نیکیاں ختم ہو گئی تو اب اس کے بعد حق داروں کا حق باقی رہ گیا تو ان حق داروں کے نام عمال میں جو گناہ ہوں گے ان کے حق کے بقدر وہ گناہ اٹھا کر اس کے نام عمال میں ڈال دیے جائیں گی پہلے سے اس کے پاس گناہ ہی گناہ تھا اب اور گناہ بڑھ گئے فرمایا میری امت کا مفلس آدمی یہ ہوگا اللہ ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے تیسری عدالت اللہ کے حقوق کی ہوگی اللہ بینیاز ہے اللہ بینیاز ہے ہم سے کچھ نئی بھی لے گا تو اللہ کی شان میں کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ایک آدمی کروڑ پتی ہو اور کسی بندے کی طرف اس کا دس پیسہ لینا نکلتا ہو اب اگر وہ بندہ دس پیسہ نہ دے تو اس کا کچھ بگڑنے والا ہے اس کی مالداری پر کوئی فرق پڑھنے والا ہے اللہ تعالیٰ تو اس سے زیادہ بینیاز ہے اس سے زیادہ بینیاز ہے ساری دنیا کے لوگ مل کر کے دن رات اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں تو اللہ کی شان عظمت کی بریائی تقدس میں ایک ذرے کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا اور اگر ساری دنیا کے انسان مل کر کے اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جائے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت شان تقدس کی بریائی میں ذرہ برابر کی کمی نہیں آئے گی اسی لئے کہتے ہیں کہ جب اللہ کے حقوق کی عدالت ہوگی اللہ پاک درگزر کا معاملہ فرمائی یہی وجہ ہے اللہ کی قدرت دیکھئے وجہ یہی ہے کہ اس دنیا میں کسی نعمت کے برتنے اور استعمال کرنے کے بعد آپ اللہ کا شکر آدھا کر دو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کی پوچھنے کرے گا اللہ کی عدالت میں جو پہلی عدالت ہے نعمتوں کی نعمتوں کے بدلے میں نیکیاں دینی ہوں گی لیکن ہم نے کھانا کھایا الحمدللہ پانی پیا الحمدللہ لباس پہنا الحمدللہ سواری استعمال کی الحمدللہ رات کو سوئے نرم و گرم بستر پر الحمدللہ صبح آنکھ کھولی الحمدللہ تمام عبادتیں ہم نے کی ہر عبادت کی ادائیگی پر الحمدللہ تمام نعمتوں کے برتنے اور استعمال کرنے پر آدمی پہلے بسم اللہ کہے بعد میں الحمدللہ کہے اس نعمت کے متعلق سوال نہیں ہوگا اگر پہلی عدالت میں نعمتوں کے حساب و کتاب سے بچنا ہو تو ہمیشہ اللہ کا شکر آدھا کرنے کی عادت ہونا چاہے تھوڑا ملے زیادہ ملے نعمت ہے برتا استعمال کیا اللہ کا شکر آدھا کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں آپ نے دیکھی ہوں گے ہر عمل کے بعد آپ نے اللہ کا شکر آدھا کیا حتیٰ کہ آدمی پیشاپ پاکھانے کے لیے گیا باہر نکلا تو بھی اللہ کا شکر ہے غفرانہ کا الحمدللہ اللہ ازہبا ان الازا وعافانی کہ اللہ تیری مغفرت کے طلبگار ہیں ہم تیری حمد اور تعریف کرتے ہیں آپ نے تکلیف دینے والی چیز ہم سے دور کر دی اگر پاکھانا نہ ہو اور پیشاپ رک جائے تو آدمی کی کیا حالت ہوگی حارم رشید کے دربار میں ایک اللہ والے پہنچے ایک اللہ والے پہنچے اور حارم رشید نے کچھ دینا چاہا انہوں نے بے نیازی ظاہر کی تو وہ کہنے لگے میں خلیفہ وقت ہوں بادشاہ وقت ہوں تو فرمانے لگے کہ اگر تجھے پیاس لگے اور شدت کی پیاس لگے اور پانی نہ مل رہا ہو یہاں تک کہ تو مرنے پر آ جائے اور اگر کوئی تجھے ایک گلاس پانی دے تو اس کی تو کیا قیمت دے گا بولے آدھی سلطنت جان ہے تو جہاں ہے رہوں گا تو بادشاہ نہیں رہا تو تو اپنی جان بچانے کے لیے پانی پینے پر آدھی سلطنت دوں گا انہوں نے کہا کہ اگر یہ پانی پی لیا اور پھر یہ پانی تیرے اندر رک گیا تیارہ پیشاپ بند ہو گیا سازار جتن کر لیے اب پیشاپ ہوئی نہیں رہا ہے تڑپ رہا ہے آدمی ایسی حالت میں کوئی سہولت سے پیشاپ کروا دے تو کیا دے گا بولے آدھی سلطنت تو فرمایا کہ جس کی سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی ہو اس سے کیا مانگنا مانگنا تو کس سے مانگنا اللہ سے مانگنا ہمیشہ اللہ سے مانگنا چاہیے اور ہمیشہ ہر نعمت پر اللہ کا شکر و ادا کرنا چاہیے یہ دنیا دارال اسباب ہے ہم ملنے والی چیزوں کو چیزوں سے جوڑ کر کے دیکھتے ہیں لیکن دیتا کونے اللہ دیتا ہے تو دینا دینا اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو سبب کے ساتھ جوڑ کر کے رکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ سبب کے ذریعے دیتا ہے اور اللہ بغیر سبب کے دے یہ اس کی قدرت ہے اس دنیا میں اللہ بغیر سبب کے دے یہ اس کی قدرت ہے اور سبب کے ساتھ دینا اس کی عادت ہے سبب کے ساتھ دینا اس کی عادت ہے لیکن اللہ دینے پر آئے تو اسباب کا محتاج نہیں ہے اسباب تو اللہ بناتے ہیں نا اللہ مسبب الاسباب ہے اسباب کا بنانے والا اللہ ہے جب دینا ہوتا ہے اللہ اسباب بنا دیتا ہے اور سبب کے ذریعے ہمیں مل جاتا ہے لیکن دینے والی ذات اللہ کی ہے اور اس کی عادت ہے سبب کے ذریعے دینا اور اس کی قدرت ہے بغیر سبب کے دینا تو روزہ ہماری مغفرت کے لئے اللہ پاک نے آتا کیا ہے اس مہینے میں مال خرچ کرنا اللہ کو بہت محبوب ہے عبادات کرنا اللہ کو بہت محبوب ہے نفل کا سواب فرض کے برابر ایک فرض کا سواب ستر فرض کے برابر اللہ پاک عطا کرتے زکاة دینے کے لئے رمضان کا مہینہ مخصوص نہیں ہے آدمی سال کے بارہ مہینوں میں زکاة دے سکتا ہے اس لئے کوئی ضرورت پیش آئے کوئی ضرورت مند آ جائے آپ سال پورا ہونے سے پہلے بھی زکاة کی نیت سے اس کی مدد کر سکتے عام طور پر رمضان کے مہینے میں عامال کی قدر و قیمت اللہ کی طرف سے بڑھا دی جاتی ہے اس لئے لوگ رمضان میں زکاة ادا کرتے کہتے نہ کہ ایک کا ستر ملتا ہے ایک کا ستر ملتا ہے اور جمعہ کے دن پھر ستر بڑھ جاتا ہے یعنی چھے دنوں میں ہم جو عمل کرتے ہیں اس پر جو سواب ملتا ہے وہی عمل اگر ہم جمعہ کے دن کر رہے ہیں تو ستر گنا سواب بڑھ جاتا ہے اب اگر رمضان کا جمعہ ہو تو ایک کو ستر سے ضرب دو اور پھر ستر کو ستر سے ضرب دو کم بتا رہے ہیں ایک کو ستر سے ضرب دو اور ستر کو ستر سے ضرب دو تیس کو ستر سے ضرب نہیں دینا بول رہا ہوں میں ایک کو ستر سے اور پھر ستر کو ستر سے آپ ضرب دیں گے ستر زیرو ستر کیا آپ دیکھو گے شاید بھائی ہمارے اچھا حساب جانتے ہیں تو جمعہ کے دن وہ بھی رمضان کا جمعہ عجر و سواب کہاں چلا جاتا ہے آدمی سوچ نہیں سکتا اس لیے بدنی عبادات اور مالی عبادات میں رمضان کے مہینے کو جو ہم لوگوں نے چونا ہے وہ اس وجہ سے کہ رمضان کے مہینے میں عامال کی قیمت بڑھ جاتی ہے ایک کا ستر ملتا ہے اور اگر جمعہ کو رمضان میں احتمام کر لیا تو ستر گناہ ہو جاتا ہے زکاة کی ادائیگی کے لیے آخر عشرے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے شروع سے اللہ کی رحمت سے بھی ہم کو حصہ ملے اللہ کی مغفرت سے بھی ہم کو حصہ ملے اور جہنم کی آگ سے نجات اور خلاصی بھی ہم کو ملے اس کے لیے شروع مہینے سے پہلے روزے سے سارے عامال کا احتمام کرنا چاہیے زکاة کی ادائیگی کے لیے بھی شروع سے ہی آدمی فکر کریں آخر وقت کا انتظار نہ کریں لوگ حق رضا کب دیتے آخر میں جا کے دیتے آپ پہلے دینا ہے نا تو آپ پہلے دے دو آپ مزدوروں کو حق رضا پہلے دے دو تاکہ وہ لوگ چاندرات کو دردر بھٹکتے نہ پھرے شروع سے ہی وہ اپنا اپنے بچوں کا گھر والوں کا انتظام کر لے تو حق رضا بھی آپ پہلے ہی دے دی دیئے زکاة کی ادائیگی آپ پہلے سے ہی شروع کر دی دیئے سفرہ حضرات آ رہے ہیں بڑی چھان پھٹک کے ان کو تصدیقات دی جا رہی ہیں کوشش یہ ہے کہ آپ کی زکاة مصرف تک پہنچ جائے آپ کا پیسہ بغس لوگ لے کے نہ جائیں ہمیں سفرہ سے کوئی شیڑ نہیں ہے اور مدرسے کے تعاون سے ہم کسی کو روک نہیں رہے ہیں لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے بھائیوں کا مال صحیح مصرف تک پہنچ جائے آنے والے سفرہ کا اکرام کریں ان کی عزت کریں اور خوش دلی کے ساتھ زکاة ادا کریں بشاشت کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ آپ زکاة ادا کریں یہ نہیں بعض لوگ کہتے ہیں سفرہ کو آخری عشرے میں آنا آخری عشرے میں اس کا اپنا ہے ایک حصہ لیکن پہلا حصہ بھی تو رحمت ہے دوسرا حصہ بھی تو مغفرت ہے آپ آخر عشرے میں کیوں بولاتے ہیں جب کوئی لینے والا آ گیا آپ دے دیجئے مدارس دینیا آج ملکوں کے موجودہ حالات میں مسلمانوں میں ایمان اور عامال باقی رکھنے کا سب سے موسیر ذریعہ سب سے موسیر ذریعہ دین کے قلعے ہیں آپ دیکھو حکومت انہی کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑیے یوپی کے اندر تیرہ سو مدرسوں کو بند کرنے کی ریپورٹ تیار کر کے حکومت کو دی گئی ہے اس آئیٹی کی طرف سے ریپورٹ گئی ہے کہ یہ تیرہ سو مدرسے ان لیگل ہیں انہیں پتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے دینی پاور ہاؤس ہیں یہ چلتے رہیں گے تو مسلمانیں کو بچوں کو دینی تعلیم ملتی رہے گی اپنے مسلمان ہونے کا احساس ملتا رہے گا یہ ختم ہو اس کے لیے مدرسوں کو بند کرنے دو راستے ہیں مدرسوں کو سرکار خود بھی پیسہ دے رہی ہیں تھوڑا بہت پیسہ خود بھی دے رہی یوپی میں سرکار کی امداد ملتی ہے مہاراشٹے کے اندر سرکار نے دینے کی بہت کوشش کی یہاں کیا کابیرین علماء نے منع کر دیا کہ نہ لیا جائے یہ بھی ایک سادش ہے ایک طریقہ ہے اپنا اختہ عمل دخل مدرسوں میں ہو جائے ظاہر بات ہے ان کا پیسہ لیں گے تو ان کی سننا اور ماننا بھی پڑے گی اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ مدرسے کو اس کی ڈگر سے ہٹا دیا جائے مدرسے کو بھی اسکول بنا دیا جائے اور جو اسکول ہے اس کو گران نہیں دے رہے جو اسکول چلا رہے گران مانگ رہے سرکار ان کو گران نہیں دے رہے مدرسے والے مانگ نہیں رہے مدرسے والوں کو دینے کا پروگرام بنا رہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ مدرسے والے ان کے داماد ہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے سوال یہ ہے کہ جب ہم آپ کے داماد نہیں ہیں اور ہم نے کبھی آپ سے مانگا نہیں ہے تو آپ ہمیں کیوں دے رہے ہیں مہاراستے سرکار نے اس سال بجٹ میں مدرسے والوں کو دو لاکھ روپیہ دینے کا پیچھے کا فیصلہ تھا اب دس لاکھ روپیہ دینے کی بات کر رہے ہیں سال کا دس لاکھ روپیہ سوال یہ ہے ہم نے تو کبھی مانگا نہیں آپ اتنے مہربان کیسے ہو گئے کہ جو مانگ رہے ہیں جن کا حق ہے ان کو آپ نہیں دے رہے تعلیم دینا سرکار کی ذمہ داری ہے پراویٹ اسکولوں کے لوگ جو تعلیم دے رہے ہیں وہ سرکار کا کام کر رہے ہیں وہ آپ سے گرانڈ مانگ رہے ہیں آپ ان کو نہیں دے رہے آپ مدرسوں کو دے رہے تو یہ بھی مدرسوں کو بے فیض کرنے کا ایک راستہ ہے اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ مدرسے بن کر دیے جائیں تو سرکار دونوں طریقے سے کوشش کر رہی ہے الحمدللہ پورے ملک میں دارالعلوم دیوبن تمام مدرسوں کی جان ہے تمام مدرسے بل واسطہ یا بلا واسطہ ان کا تعلق دارالعلوم دیوبن سے ہے دارالعلوم دیوبن کے بھی بے شمار مسائل ہیں سال میں پانچ سات چکر جانا پڑتا ہے وہاں کے مسائل دیکھ کے بس اللہ چلا رہا ہے اللہ دارالعلوم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے سبب کے درجے میں دارالعلوم کا چلنا آپ کے تعاون پر موقوف ہے اور دارالعلوم کا مجٹ چالیس کروڑ کے لگ بھگ ہے اور الحمدللہ آفیت اور سہولت سے پورا ہو جاتا ہے اللہ نے ہر ہندوستانی مسلمان کے دل میں دارالعلوم کے لیے ایک جذبہ رکھا ہے ایک جگہ ہے ہر ایک کے دل سے مدرسے کا نام آتا ہے تو دارالعلوم دیوبند کی آواز نکلتی دارالعلوم دیوبند کی رسیدیں آ گئی ہیں جمعہ کی نماز کے بعد سہن میں اس کا چندہ ہوگا جو حضرات رسیدیں بنوانا چاہتے ہیں جو رسید بنانے والے بیٹھے ہوں گے آپ ان کا تعاون کریں اسی طرح تمام مدارس جن کے متعلق ہم نے تصدیق جاری کی ہے اتمنان کے بعد آپ ان کا بھی تعاون کریں یہ مدرسے ہمارے دینی قلعے ہیں یہاں سے ہمیں دینی پاور ملتا ہے احساس ملتا ہے ایمان اسلام اس کی قدردانی اس کی قیمت اور ان اعمال کی ادائیگی کے لیے طور طریقے مسائل ہمیں مدرسوں سے معلوم پڑھتے اگر یہ بند ہو گئے تو نماز جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ملے گا نماز جنازہ پڑھانے والے لوگ نہیں ملیں گے اس لیے آج اسلام دشمن طاقتوں کی نظر مدرسوں پر ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مدرسے چلتے رہے اور ہمارا تعاون بغس لوگوں کے پاس نہ جائے آئیسی جگہوں پر نہ جائے جہاں ہماری زکاة ادا نہ ہو اور ان پیسوں کا استعمال دین کے لیے نہ ہو اس لیے ہم نے اتنے جتن کیے اتنی کوشش کی سفرہ کو بھی تکلیف ہماری وجہ سے ہو رہی ہے لیکن یہ ہماری شریع ذمہ داری جب ہم نے دیکھا کہ اس میں بغس گری ہو رہی ہے تو یہ قدم ہمیں اٹھانا پڑا آج جمعیت علماء کے دفتر میں صبح دس گیارہ بجے سے رات کے دو بجے تک سفیروں کے بارے میں چھان پھٹک کر کہ ان کو تصدیقات دی جارہے اس لیے تاکہ ہمارے شہر کی زکاة صحیح مصرف تک پہنچے اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ رمضان کی قدر کریں رمضان کے جمعہ کے دن کی قدر کریں رمضان کے روزوں کا تراوی کا احتمام کریں انشاءاللہ رمضان پورا ہوگا اللہ ہماری مغفرت کا فیصلہ فرمائیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالی جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی وہ سنت پڑھ لیں